موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں خوبصورت ماشاءاللہ سے بچڑی اور غلابی ناک کے اندر ہے بچڑی اور ابلک فیس ہے ہڈ پیر میں کسی بچڑے سے کم نہیں ہے ابھی میں آپ کو ہڈ پیر بھی دکھاتا ہوں اور خوبصورت چیز ہے ابھی تازی چار دانت ہوئی ہے یہ چیک کریں ہڈ پیر بہت پیارے ہیں غلائیاں بھی اچھی ہیں چار دانت پرنٹ پیار ہے جانور خوبصورت ہے دیکھنے والی چیز ہے پیچھے سے میں آپ کو دکھاؤں اس کی غلائیاں دیکھ لیں پچھلے ہڈ پیر بھی بہت کمال گئے ہیں اور ہلکی سی کراس میں ہے اٹھان کت ساری چیزیں جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت ہے یہ چیک کریں پرنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پیارا بنا ہوا ہے اور بیک کے اوپر جو گلائی ہے وہ بطا رہی ہے کہ جی اچھا مال لگا ہوا ہے آگے گولا جو ہے وہ بھی بنا ہوا ہے چھالر بھی اچھی ہے اس کی ناف تھوڑی کم ہے فیس ادھر کر بھئی یہ چیک کریں کراس تھوڑا سا کراس ہے جھالر دیکھیں اس کی پیاری چیز ہے اس کا ریڈ بھی آپ کو پوچھ دیتے ہیں اور اس کے ہی ڈیمانڈ جو کر رہے ہیں وہ گیارہ لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں چیز بھی دیکھنے والی ہے اور ڈیمانڈ بھی جو ہے وہ سننے والی ہے کمی پیشی یقینا ہوتی ہے ڈیمانڈ سے تو کافی کم ہو جاتا ہے اگر کروانے والا ہو بندہ چیک کریں ماشاءاللہ سے چیز پیاری یہ کوڑ سکھا بھی تھوڑا سا ہے گردن کے اوپر ایک دو ڈاٹس ہیں اور اس کے علاوہ کلیر ہے بچڑی پھر یہ ایک بچڑا چکریں ماشاءاللہ سے چیز یہ بھی وی آئی پی بننے والی ہے عمر کم ہے اور یہ دیکھیں پورے فریم میں آپ کو دکھا رہا ہوں چیز خوبصورت ہے فیس فیس بھی ماشاءاللہ زبردست ہے ہڈ پیر کوئی برامن ہڈ پیر برامن کراس میں جو چیز نکلتی ہے نا برامن کا وہ سلگر کے بیسے ہڈ پیر ہیں ہیرہ ہے بچہ سینگ نہیں بنے ہوئے اور اس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے سہڑ چھے لاکھ روپے ہیرہ بچہ ہے اچھی اٹھان ہے لیکن جو ایک چیز لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کمر کا ڈھلک جانا پھر یہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اوچھی جگہ پہ کھڑا کریں تو مسئلہ تو کوئی نہیں ہے میں سے یہ چیک کریں یہ ٹوٹل فریم میں دکھا رہا ہوں کھیرہ بچہ ہے اور اچھے بچڑوں کے دو دانت بچڑوں کے برابر اس نے وزن اور قد ابھی سے کیا ہوا ہے اچھا کہتا ہے ناف جالر بھی صحیح ہے صرف یہ جو کوہان سے لے کے پیٹ کی جو کھلائی ہے نا یہ جو دھکان یہ تھوڑے سی بلو ہے چھے لاکھ روپر ڈیمانڈ کر رہے ہیں پھر یہ گائے اور یہ چیک کریں بچہ اس کی کیا مانگے ہو گلابی یہ ماں بچہ یہ ماں بچہ کیا مانگے اس کے سڑے آر ماں اور بچہ یہ ماں ہے ماں اب لگ پرنٹ میں نارمل سنگوں والی ہے ٹھیک ہے اور یہ بچہ چیک کریں بچہ ملابی ناک میں ہے اور ساڑھے آٹھ لاکھ روپے ان کی ڈیمانڈ ہے چیک کریں ماشاءاللہ چیز ہے خوبصورت نوز کے اوپر خوڑا سا بلیکش پرنٹ ہے لیکن فیس پیارا یہ چیک کریں خوبصورت چیز ہے ماں بچہ آیا بھائی کہہ رہا نگ ہیں دونوں ماں بچہ بچہ بھی پیارا ہے اکانوں کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ براؤنش کلر مار گیا ہے سینگ جو ہیں بچے کے اوکے بنے میں ہیں پھر ہڈ پیر اچھے ہڈ پیر ہیں یہ چیک کریں مزید جانور بھی کھڑے میں ہیں وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ پرنٹ دیکھیں سینگ نہیں بنے ہوئے لیکن جانور جو ہے خوبصورت جانور ہے گلائیوں میں کھی رہا ہے کیا مانگ رہے اس کے ساڑھے چار آچھا جی اس کے ساڑھے چار لاہور بے ڈیبانڈ کر رہے ہیں پرنٹ پیارا ہے پرنٹ کیسے پیارا ہے فیس دیکھیں آپ اس کا یہ چیک کریں خوبصورت چیز ہے پرنٹ نوز کے اوپر بھی ٹائگر کا کلر ہے ٹائگر کلر ہے اور پلیک بھی نہیں ہے گری ہے گری ٹائپ کلر ہے چیک کریں جی بریق جلد میں ہے اچھی چیز ہے خوبصورت ہے ماشاءاللہ سارے جانور جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے یہ والے یہ جو کھڑے میں ہیں یہ انہی بھائی کہیں ہیں لائے ٹھوٹی سی کم ہو گئی تھی یہ جانور دیکھ لیں دینی بھائی کہیں ہیں فون نمبر میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں بھئیہ فون نمبر لکھوا ہو جی 0-317 520 1696 520-1696 ٹھیک ہے فون نمبر ہو گیا یہ چیک کر لیں یہ والا بچڑا ٹھڑے چار لازر پہ ڈیمانڈ دانتوں میں پیرا تھا لیکن کمی پیشی جو ہے محبت وہ ہو جاتی ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آگے کروس بریڈ میں اپنا ہے لالا کیا مانگ دے تھا موہ تو چوگا ہے چوگا کھٹے اے چوگا ہے اور دو جا دن دے کروس بریڈ میں جانور دیکھیں چودہ لاکھ روپے جوڑی کی ڈیمانڈ ہے ساتھ ساتھ لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ ٹوٹل فریم میں آپ کو جانور نظر آرہا ہوگا آپ ہڈ پیر وہی کروس بریڈ ہے گوشت اچھا موزن بھی ہوگا اور پیس دیکھ لیں پیس پرلی سائیڈ سے میں آپ کو دیکھاتا ہوں گلائیاں پیچھے بھی ہیں ٹھیک ہے یہ والا چار داند ہے پیس اب اس نے اس سائیڈ پر کر دیا تو اس کا پیس بھی دکھا دو یہ چیک کریں چار داند ہے اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں گلاوی ناک میں ہے چار داند ہے چوڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں چودہ لاکھ پیار محبت کیا ہو جائے گا پیار محبت کر لیں گے کر لیں گے پیار محبت کر لیں گے اس کے بعد یہ دوسرا جانور ہے یہ دو داند ہے یہ بھی غلاوی ناک میں ہے سرج مکھی آنکھ ہے نارمل چالر نارمل ناف یہ چیک کریں خوبصورت چیزیں ہیں کراس بہت سارے لوگ جو ہیں شکین ہیں کراس کریٹ جانور رکھنے کے ان کو کراس کے جانور پسند ہوتے ہیں اس والے کے فیرسینگ نہیں بنے ہوئے اور ہے ابھی یہ دو داند صحیح ہے چیز دیکھنے والی ہے لالا فون نمبر تو لکھوا ہو ذرا 0308 815 پچاسی پچاسی اٹھونجا اچھونجا اب بھائی نے فون نمبر لکھوا دی ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے خوبصورت چیز ہے ٹوٹل وائٹ بلیک جو کان ہیں تھوڑے سے بلیک ہیں بکایا نوز آپ دیکھیں بلکل غلابی خوبصورت چیز ہے پچھڑوں کے اوپر ڈریک دھوپ پڑ رہی ہے اس وجہ سے یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے خوبصورت چیزیں ہیں یہ چیک کرنے والی چیز ہے پیاری چیز ہے گلائییں بنی ہوئی ہیں اور منہ کے ہیں یہ چار دانت ہے اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں سولہ لاکھ ارگا سینگ بنے ہوئے ہیں خوبصورت چیز ہے یہ چیک کریں پیاری چیز ہے آپ اس سائیڈ پہ ہو وہ تو یہ میں آپ کو دکھاؤں بیک دیکھیں اس کی یہ چیک کریں بلائییں اچھی ہیں کوہان اچھا بنا ہوا ہے ناف چھالر بھی اچھی ہے یہ چیک کریں خوبصورت چیز ہے ماشاءاللہ 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 اس کے بعد یہ والا بچڑا دیکھیں ساڑھے بارہ لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے دانتوں میں چار ہے ابلک پرنٹ میں ہے ہائٹ بہت اچھی ہے ہائٹ بہت ہی زیادہ چیز ہے ناف چھالر چیک کرنے والی ہے چھالر دیکھ لیں اس سائٹ سے میں آپ کو لکھاؤں یہ چیک کریں ماشاءاللہ سینگ جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ ہے کھیرا کھیرا جانور ہے کراوس میں ہے چھالر جو ہے وہ تھوڑی کم ہے ناف پھی تھوڑی کم ہے کردن دیکھ لیں ہڈ پیر جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ ظالم بہت ظالم ہڈ پیر ہے مگر سنگ تازے بنے ہوئے ساڑھے گیارہ لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے آپ کو کلر جو ہے براؤنش بلاک ہے نیچے تھوڑی سی جو ہے وہ تھاری بنیوی ہے بلکل نافع ہے بلکل پیچھے یہ چیک کر لیں اس کی ساڑھے گیارہ لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں سر پہ بھی تھوڑا سا وائٹ رنگ ہے ہائٹ اور ہڈ پیر لا جواب مزیدار بہت اچھے ہڈ پیر ہیں کھیرے میں خوبصورت چیزیں ہیں چلیں میں فون نمبر مونہ بھئی فون نمبر لکھاؤ زیرو تین سو سات بیس ڈبل نو چھ سو نو مونہ بھائی گئے ہیں ان سے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں جانور دیکھ لیں اس کے بعد یہ والے جانور کھڑے میں ہیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے کھیرہ 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 ماشاءاللہ سے خوبصورت چیز چیک کریں اچھی ناپ چھالر میں ہے اور وزن بھی اچھا کیا ہوگا ہے اور کھیرہ ہے پیس دیکھیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے چیز جو ہے یہ بھی خوبصورت ہے کیا مانگئے اس کے کھیرے کے ساڑھے چھے لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اچھی ہائٹ بنائی بھی ہے کچھوٹی ہائٹ نہیں ہے اس سائٹ سے میں آپ کو دکھاؤں ٹوٹل فریم میں جانور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جانور جو ہے اچھا حد حد پیر بھی اچھے ہیں قد بھی اچھا ہے جھالر اور نافع بھی جو ہے وہ اچھا ہے سنگ اوکے ہیں بچپن میں ہی اس کے جو ہیں وہ بنے میں ہیں ساڑھے چھے لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کمی پیشی ہوگی تھوڑی بہت ہوگی جانور اچھا ہے تیار کرنے کے لیے اس کے بعد یہ جانور دیکھ لیں ہلکا سا کروس میں ہے ناف اچھی ہے جھالر بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ اچھے میں شمار کی جاتی ہے یہ پرنٹ جو ہے ست کبرہ سا پرنٹ ہے فیس ست پہ تھوڑا سا کروس ظاہر ہو رہا ہے برنہ جسم سے آئے آپ دیکھ کے نہیں اندازہ لگایا جاتا سکتا کوہان بھی اوکے ہے کہہ رہا ہے پوچھ رہتے ہیں کتنے داند ہے لالا یہ کتنے داند ہے کیا اس کے کیا مانگے ہیں ساڑھے آٹھ لاکھ روپیاں ڈیمانڈ کر رہے ہیں آدھے پہ دھوپ یہ سکتے ہیں آدھے پہ چھاؤں یہ بڑا موسیلہ خیر بلر بھی ہو جاتا ہے کیمرا اس کے بعد یہ بچڑے کھڑے ہیں تین یہ والا چھوڑیں یہ والا جو ہے خوبصورت نکرا ہے اچھی ہائٹ میں ہے اچھا قد ہے جھالر اچھی ہے اس کا پوچھتے ہیں کہ کیا مانگ رہے ہیں دیمانڈ تو اس کی اچھی ہوگی دانتوں کا بھی پوچھ لیتے ہیں یہ چیک کریں آج سجی یہ جو نکرا ہے اس کے دو دانت ہے اور ساڑھے گیرہ لاکھ روپہ اس کی دیمانڈ کر رہے ہیں عمر دراز کا مال ہے یہ چیک کریں اچھی کوہان جانور دیکھ رہے ہیں خوبصورت چیز ہے پھر یہ تھوڑے سے کراس میں آتے ہیں جانور یہ چیک کریں یہ چیک کریں یہ سڑھے نونوں لاکھ روپہ ڈیمانڈ ہے چیز دیکھنے والی ہیں یہ بھی اچھے جانور ہے آگا پیچھا اچھا ہے ناپ چھالر جو ہے وہ نارمل ہے یہ دونوں جو ہیں وہ دو دو دانت ہیں اور ڈیمانڈ ان کی کر رہے ہیں ساڑھے نونوں لاکھ روپہ چیک کریں ادھر گزر بہت زیادہ رہے ہیں وہ جو سٹارڈ میں ساڑھے چھلا ہروپے کا کھیرہ بچہ تھا وہ دکھایا تھا آپ یہ جھک کریں اس کا سودا بھی چل رہا ہے آرہی ہے وام جاری ہے مولچول چل رہے ہیں پھر یہ ایک یہ جانور دیکھیں سینگنی بنے ہوئے دانتوں میں بھی مجھے زیادہ ہی لگ رہا ہے لالا کتنے دانت ہیں دو دانت دو دانت ہے مانگ کہہ رہے ہیں اس کے ساڑھے چار لاکھ روپے مانگ رہے ہیں دو دانت جانور ہے سینگنی بنے ہوئے ہڈ پیر بھی صحیح ہیں صحیح وال نسل کا جانور ہے چیز دیکھ لیں پیسے بھی صحیح مانگیں ہیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ اس کے بعد آپ کو بڑے اور ہیوی بلیک کلر کا جانور دکھاتا ہوں لالا دانتوں میں گیا یہ دو دانت جانور ہے ماشاءاللہ سے چھالر اچھی ہے نافہ بھی اچھا ہے سینگ بنے ہوئے ہیں وی آئی پی اور وزن بھی صحیح کیا ہوگا ہے فائنل کیا ہو جائے گا اس کے سڑے نو سڑے نو لافر پر فائنل ہو جائے گا دو دانت جانور ہے اور ماشاءاللہ اڈ پیر ہوگی صحیح ہے چیک کریں خوبصورت چیز ہے کوہان بھی اچھا ہے قد بھی اچھا بنایا ہوا ہے اس کے بعد یہ ہلکا سا کروس میں جانور ہے خوبصورت جانور ہے مگر پیچھے سے دیکھیں گلائیں بنیمی ہیں کوہان اچھا ہے اور فیس غلابی غلابی ناک میں ہے یہ چیک کریں فیس پیار ہے ناو چھالر دیکھیں ناو چھالر جو ہے وہ تھوڑی نارمل ہے ٹوٹل فریم میں جانور دکھاروں خوبصورت چیز ہے اس کے کیا مانگے ہیں دانتوں میں کیا ہے دو دانت ہے اور کیا فائنل ساڑھے آٹھ لاکھ روپیہ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں چیز دیکھنے والی ہے صحیح ہے پیاری چیز ہے اس کے بعد یہ اچھی ناو چھالر میں ابلک ٹائپ پرنٹ ہے اچھا کوہان ہے نافہ جھالر چھالر بی آئی پی نافہ بھی اچھا ہے کیا پیسے ہیں اس کے ساڑھے نو لاکھ دانتوں میں گیا یہ بھی دو دانت ہے ساڑھے نو لاکھ روپیہ اس کی بیمانڈ کی ہے فیس چیک کریں کوہان چیک کریں پورے فریم میں آپ کو جانور جو ہے وہ نظر آرہا ہوگا اچھا خوبصورت ہے دانتوں میں دو ہے اس کے بعد یہ کالا تھوڑے سے نشان ہے اس کے اوپر اس کے کیا مانگیں ساڑھے نو لاکھ ساڑھے نو لاکھ اس کا بھی دانتوں میں چار ہو رہا ہے چار ہو رہا ہے ساڑھے نو لاکھ روپیہ ڈیمانڈ ہے فیس دیکھیں ٹوٹل بلیک ناک کان اچھے ہیں ہڈ پیر اچھے ہیں اور پرنٹ بھی اچھا بنا ہوا ہے کالا سفیڈ ڈبا پرنٹ جو ہے وہ پرنٹ کھلاتا ہے ساڑھے نو لاکھ روپیہ ڈیمانڈ ہے پیار محبت یقیناً جو ہے وہ ہوگی چیک کریں چیز ماشاءاللہ سے پیاری ہے ایک اور یہ کالا ڈبا کھڑا ہے اس کالے ساڑھے آٹھ لاکھ دانتوں میں کیا ہے یہ بھی چار ہو رہا ہے ساڑھے آٹھ لاکھ روپیہ ڈیمانڈ ہے ہائٹ میں اس کالے اس والے سے جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہے لیکن چیز جو ہے ماشاءاللہ سے یہ بھی خوبصورت ہے کالا سفیڈ ڈبا خوبصورت چیز ہے ساڑھے آٹھ لاکھ روپیہ ڈیمانڈ ہے اس کی اس کے بعد یہ بچہ کھڑا ہوا ہے سلگر کیا مانگیں اس کے ساڑھے ساڑھے دس لاکھ روپیہ جی اس کی ڈیمانڈ ہے سلگر کھیرہ دو داند ہو گیا ہے دو داند ہو گیا ہے سلگر ہے بچہ ٹانگیں دیکھیں جو ٹانگیں ہیں وہی بتاتی ہیں کہ جی میں سلگر میں ہوں کہ کیا ہو خیر پرنٹ دیکھ لیں اچھا جو ہے مسلز والا جانور ہے پیچھے گلائی بھی صحیح ہے اور اس کے مانگیں کیا ہیں ساڑھے دس لاکھ ساڑھے دس لاکھ روپیہ جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہے فائنل کیا ہو جائے گا کرنل کیا ہو جائے گا کرنل کیا ہو جائے گا کرنل کیا ہو جائے گا اچھا ٹھیک ہے فون نمبر لکھاؤ زیرو تین سو ایک سات سو تی سات سو تی پچھے چھے ایسی پچھے چھے ایسی ٹھیک ہے فون نمبر بھائی نے لکھوا دی ہے یہ سارے جانور آپ نے دیکھ لی ہیں ماشاءاللہ سے خوبصورت جانور ہے ٹھیک ہے ڈی فوکس ہو رہا ہے چلیں آگے چلتے ہیں آگے آپ کو جانور رکھاتے ہیں ٹھیک ہے